موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ہمارے گفتگو احکام شرعیہ سے متعلق شروع ہوئی تھی جو کی اصول فقح کا ایک انتہائی اہم مبحث اور موضوع ہے احکام شرعیہ کو ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا تھا الاحکام التکلیفیہ اور الاحکام الوضعیہ اور اپنی گفتگو کی ابتداء ہم نے احکام تکلیفیہ سے کی تھی اور احکام تکلیفیہ کو ہم نے پانچ قسموں میں تقسیم کیا تھا پہلی قسم ہے واجب دوسری قسم ہے مندوب تیسری قسم ہے محرم اور چوتھی قسم ہے مکروح اور پانچوی قسم ہے مباح اور ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا پہلی قسم سے جو کی واجب ہے ہم نے واجب کی تعریف کی اس کے بعد واجب کے اقسام میں ہم داخل ہوئے واجب کو ہم نے چار اعتبار سے تقسیم کیا پہلا اعتبار اقسام الواجب بے اعتبار ذاتی ہی اس کے ذات کے اعتبار سے ہم نے دو قسمیں کی اور اس کی شرح کی اور دوسرا اعتبار اقسام الواجب بے اعتبار وقت ہی وقت کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہم نے کی واجب موقت اور واجب غیر موقت پھر ہم نے واجب مؤقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا واجب مضیق اور واجب موصہ اور ہماری گفتگو اسی واجب مضیق اور واجب موصہ کے بارے میں چل رہی تھی اس سے پہلے کے درس میں واجب موصہ سے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ واجب موصہ کے بارے میں جیسا ہم نے عرض کیا کہ یہ وہ واجب ہے جس کا وقت موصہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی عبادت ہے اس کا وقت دو بجے سے لے کر کے چار بجے تک ہے تو اگر اس کا وقت دو بجے سے چار بجے تک موصہ ہے تو اس دوران آپ کبھی بھی اس عبادت کو کر سکتے ہیں آپ کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اولے وقت ہی میں کریں گرچہ اولے وقت میں کرنا افضل ہے لیکن آپ اس کو تھوڑا موخر کر کے آخری وقت میں بھی لے جا سکتے ہیں یہاں ایک بڑا سوال یا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو واجب موصہ ہوتا ہے اس کا وجوب ثابت کب ہوتا ہے جیسے دو بجے سے چار بجے تک کے دوران اب اس کو کرنا ہے اب کیا وہ دو بجتے ہی وہ عبادت واجب ہو جائے گی یا وہ عبادت بعد میں واجب ہوگی کب واجب ہوگی اس کا وجوب کا استقرار کب ہوتا ہے اس بارے میں جمہور اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ واجب موصہ میں جتنے بھی اوقات ہیں جو وقت بھی ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں ہر جز کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ وجوب کا سبب بن سکے یعنی اس وقت کے تمام اجزاء میں وجوب کا سبب بننے کی صلاحیت ہے لیکن وہی پر ایک دوسری رائے بعض اہل علم کی یا بعض اصولین کی یہ ہے کہ واجب موصہ جو ہوتا ہے وہ واجب اس وقت ہوتا ہے جب وقت میں سے صرف اتنا بچے کہ اب اس عبادت کو اتنے وقت میں کیا جا سکتا ہے مال لیجئے ہمیں زہر کی نماز چار رکعت پڑنی ہے اور ہمیں چار رکعت میں پانچ منٹ چھ منٹ لگ رہا ہے تو اب گویا کی زہر کا وقت ختم ہونے سے چھ منٹ پانچ منٹ پہلے وہ عبادت واجب ہوگی کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ہم اس کو واجب مان لیں گے تو چونکہ وہ پہلے نہیں کر رہا ہے اس کو اور واجب کو نہیں کرنے والا گنہگار ہوتا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ واجب موصہ یہ آخری وقت میں واجب ہوتا ہے لیکن جمہور اہل علم کی رائے اس کے برخلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ہر جز میں وجوب کا سبب بننے کی صلاحیت ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کا سمرت الخلاف جو ہے جمہور کے نزدیک اور دوسرے قول کے مطابق جو اختلاف ہے اس اختلاف کا سمرہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے زہر کا وقت ہو گیا اور اس عورت نے سوچا کہ میں اس نماز کو تھوڑا سا تاخیر کر کے پڑھوں گی ایک گھنٹے کے بعد پڑھوں گی اب اسی ایک گھنٹے میں اس کو ماہواری آگئی اب ظاہر ہے جو ماہواری والی عورت ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی اور اس نے یہ سوچ کر کے موخر کیا تھا کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی تو کیا جب ماہواری ختم ہو جائے گی چند ایام کے بعد تو کیا یہ نماز جو اس نے چھوڑ رکھی تھی کیا اس نماز کا پڑھنا اس کے اوپر واجب ہوگا کی نہیں اگر ہم جمہور اہل علم کی بات لیں جو کہتے ہیں کہ وقت کے کسی بھی جز میں وجوب کی صلاحیت ہے یا وقت کا ہر جز وجوب کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ان کے قول کے مطابق اس عورت کے اوپر نماز واجب ہو چکی تھی کیونکہ نماز کا تھوڑا سا وقت گزر چکا تھا تو اس پر نماز واجب ہو چکی تھی واجب ثابت اور مستقر ہو چکا تھا اب جب وہ بعد میں پاک صاف ہوگی تو وہ اپنی اس نماز کو قضا کرے گی لیکن اگر ہم دوسری رائے کو لیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری وقت میں وہ چیز واجب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور موخر کیا تھا بعد میں اس کو قضا نہیں کرنا ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جمہور اہل علم کی رائے یہاں پر راجے ہیں کیونکہ وقت کا کوئی بھی حصہ جو واجب موصہ کا وقت ہے کسی بھی حصے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ وجوب کا سبب بن سکے اسی طرح سے واجب موصہ سے مطالق ایک مسئلہ اور ہے جب ہم نے یہ عرض کیا کہ واجب موصہ کو فوراں کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے ہم تاخیر کر سکتے ہیں اس وقت تک لے جا سکتے ہیں جب تک اس کا وقت ختم نہ ہو یا اتنا وقت بچے جس میں ہم اس کو کر سکیں تو ماں لیجئے کوئی انسان ہے ماں لیجئے زہر کی نماز کا وقت ہوا اور اس نے تھوڑی سی تاخیر کی کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لوں گا اب اسی تھوڑی دیر میں اس کو کسی کام کے لیے سفر کرنا پڑ گیا وہ سفر پہ نکل گیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ جو چار رکعت والی نمازیں ہیں ان کو قصر کرے گا یعنی دو رکعت کر کے پڑھے گا تو یہ مسافر جس پر کی زہر کی نماز اقامت اور حضر کی حالت میں واجب ہوئی تھی اب وہ جب سفر کر گیا تو کیا وہ سفر میں جا کر کے دو رکعت پڑھے گا یا کی چار رکعت پڑھے گا کیونکہ جب اس کا نماز کا وقت ہوا تھا تو اس پر چار رکعت واجب تھی لیکن جب وہ سفر میں چلا گیا اور جب پڑھ رہا ہے اس وقت اس کے لیے قصر مسنون ہے تو وہ کیا کرے گا تو یہاں پہ صحیح بات یہ ہے کی عبادت میں اعتبار وقتِ ادا کا ہوگا یعنی عبادت کو ہم کس قیفیت پر ادا کریں گے کس قیفیت سے وہ عبادت کریں گے اس میں ادا کے وقت کا اعتبار ہوگا نہ کی وجوب کے وقت کا اگر وجوب کے وقت کا ہم اعتبار کرتے تو ہم کہتے کہ وہ انسان زہر کی نماز کو سفر میں چار رکعت پڑھے گا کیونکہ اس پر واجب ہو چکی تھی زہر کی نماز لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عبادت میں الاتبار بے وقتِ الادہ ہے جس وقت عبادت کو کیا جا رہا ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا اور چونکہ وہ عبادت کو سفر میں کر رہا ہے لہذا سفر کا اعتبار ہوگا اور وہ قصر کر سکتا ہے جبکہ کچھ اہلِ علم کا کہنا یہ ہے کہ الاتبار بے وقتِ الوجوب ہوگا لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ مان لیجئے اسی مسئلے کو آپ الڑ دیجئے کوئی انسان مسافر تھا اس نے زہر کی نماز کو نہیں پڑھا تھوڑا تاخیر کیا کہ میں تھوڑی تاخیر سے پڑھوں گا اب اسی دوران وہ مقیم ہو گیا گھر پہنچ گیا اب وہ کیا کرے گا جب اس پر نماز واجب ہوئی تھی تب تو اس کے اوپر دو رکات واجب تھی اب وہ جو ہے گھر پہنچ گیا حالتِ اقامت میں آ گیا تو کیا اب بھی وہ دو رکات پڑھے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اعتبار بے وقتِ الوجوب ہوگا تو اس کا مطلب اب بھی وہ دو رکات پڑھے گا لیکن یہاں پر جو دوسری رائے کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ چار رکات پڑھے گا یہاں پر وہ اعتبار بے وقتِ الادا مانتے ہیں لہٰذا یہ قائدہ ہوگا عبادات کے باب میں کہ الائتبار بے وقتِ الادا لا بے وقتِ الوجوب اگر وقتِ وجوب کا اعتبار ہوتا تو ہم مان لیجئے مثال کے طور پر کسی انسان پر کوئی نماز واجب ہوئی اس نے چونکہ وہ اس کا وقت موصہ ہے اس لئے تھوڑی سی تاخیر کیا اس نے پڑھنے میں اب تھوڑی سی تاخیر کیا اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اب اس کو بیٹھ کے پڑھنا ہے یا لیٹھ کے پڑھنا ہے اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر ہم یہ کہیں کہ اعتبار بے وقتِ الوجوب ہوگا تو ایسا شخص گنہگار ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ واجب ہوا تھا جبکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا بلکہ وہ نماز کو جب بیمار ہو گیا اس کے پاس عذر ہے تو وہ بیٹھ کر کے لیٹھ کر کے جس طرح سے بھی چاہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے جو کی وقتِ ادا ہے اس کا اعتبار ہوگا نہ کی وقتِ الوجوب کا اگر ہم وقتِ الوجوب کا اعتبار کہیں گے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا جو نماز کو مؤخر کرے اور بعد میں کسی عذر کی بنیاد پر اس کو نماز وہ کھڑے ہو کر کے نہ پڑھ سکے بلکہ اس کو بیٹھ کے یا لیٹ کے پڑھنا پڑے تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے واجب موصہ کے باب میں جس کا میں نے ذکر کیا اور انشاءاللہ اس سے واجب موصہ کی جو صورت ہے وہ اور زیادہ کھل کر کے سامنے آئے گی جو واجب موقت ہوتا ہے واجب موصہ اور مضیعہ کے واجب موقت کی ہی ایک قسم ہے اور واجب موقت کے مقابل میں واجب غیر موقت ہے واجب غیر موقت کے بارے میں ہم نے ارز کیا تھا کہ وہ واجب جس کے وقت کی تحدید نہ کی گئی ہو جیسے مثال کے طور پر قسم کا کفارہ ہے آپ کو عدا تو کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کب کرنا ہے آپ دو دن چار دن چھ دن تاخیر کر کے جب چاہیں اس کو عدا کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہوتی اس کو واجب غیر موقت کہتے ہیں اب اگر کوئی عبادت غیر موقت ہے تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی وقت کی تحدید کریں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بغیر تحدید کے لیکن اگر ہم شریعت سمجھ کے کسی وقت کو خاص کر رہے ہیں اس عبادت کے لیے تو یہ بیدات ہے یہ بیدات کہلاتی ہے کیونکہ کسی بھی عمل کے سنت سے موافق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل جو ہے سنت کے موافق ہو کئی چیزوں میں جنس میں موافق ہو سبب میں موافق ہو وقت میں موافق ہو مکان میں موافق ہو اور قیفیت میں موافق ہو ان پانچ چیزوں میں سنت کی موافقت ضروری ہے اگر سنت کے اندر کسی عبادت کے لیے کسی وقت کی کسی قیفیت کی کسی زمان کی یا مکان کی قید نہیں لگائی گئی ہے اور ہم اپنی طرف سے اس کی قید لگا رہے ہیں تو یہ سنت کی مخالفت ہے جو کی بدعات کہلاتی ہے تو یہ جو ہے واجب کی تقسیم ہوئی وقت کے اعتبار سے واجب موقت اور واجب غیر موقت اور پھر واجب جو موقت ہے اس کی دو قسمیں ہوئی واجب موصہ اور واجب مضیق اب ہم دوسری تقسیم میں آتے ہیں واجب کی جو دوسری تقسیم ہے واجب کی دوسری تقسیم جیسا کہ میں نے عرض کیا اقسام الواجب بے اعتبار فائل ہی واجب کی قسم واجب کو کرنے والے کے اعتبار سے واجب کو جو انسان کر رہا ہے اس انسان کی طرف دیکھتے ہوئے واجب کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے الواجب العینی اور دوسری قسم ہے الواجب القفائی اس کا مطلب کیا ہے دونوں کا الواجب العینی کا مطلب ہے واجب عینی وہ واجب ہے جو ہر مکلف پر بے اعینی ہی ہر مکلف پر واجب ہے ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا انسان بھی اس کو کر لے تو ہو جائے گا ہر ہر فرد کو کرنا واجب ہو جس کا اس کو واجب عینی کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر نماز ہے زکاة ہے اور روزہ ہے حج ہے یہ ساری عبادتیں واجب عینی میں آتی ہیں ایسا نہیں کہ بعض مسلمانوں نے کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ ہر ہر فرد جو اس کا مکلف ہے اس کے اوپر اس کا کرنا واجب ہے اس کو واجب عینی کہا جاتا ہے دوسری قسم جو واجب قفائی ہے واجب قفائی کا مطلب کیا ہے اس کی تعریف ہے واجب قفائی وہ واجب ہے جس کے کرنے کو شریعت نے طلب کیا ہو لیکن کرنے والے کی تعین نہ کی گئی ہو یعنی وہ کام تو ہونا چاہیے یہ ضروری ہے شریعت نے طلب کیا ہے کہ وہ کام ہونا ضروری ہے لیکن یہ مقرر اور متعین نہیں کیا ہے کہ فلان شخص ہی کو کرنا ہے یا ہر ہر شخص کو کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر میت کو غسل دینا یہ واجب ہے میت کو غسل دینا واجب ہے لیکن یہ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ میت کو کون غسل دے گا کوئی بھی غسل دے دے تو یہ وجوب جو ہے ساکت ہو جائے گا اسی طرح سے میت کو کفن پہنانا یا میت پر نماز جنازہ پڑھنا اس کو دفن کرنا یہ ساری چیزیں واجب قفائی میں آتی ہیں اس کا مطلب ان کا کرنا تو واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے یہ متعین نہیں ہے کوئی بھی شخص یا بعض اشخاص اگر یہ کام کر دیں تو باقی لوگوں کے لئے کافی ہے اور وجوب ساکت ہو جائے گا جو واجب قفائی ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر بعض لوگ اس کو کر لیں تو وجوب ساکت ہو جائے گا اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے جیسے معاشرے کے چند افراد نے اس واجب قفائی کو کیا تو جو دوسرے افراد ہیں نہ کرنے والے وہ گنہگار نہیں ہوں گے لیکن اگر فرض کیجئے اس واجب قفائی کو کسی نے بھی نہیں کیا سارے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے واجب قفائی کا یہ میزہ ہے کہ اگر اس کو چند افراد نے بھی کر لیا تو باقی سارے افراد گنہگار نہیں ہوں گے وہ فرضیت یا اس کا عجوب ادا ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے یہاں پر ایک ضروری بات کی واجب قفائی کو اگر چند افراد نے کیا تو کیا جو دوسرے افراد ہیں نہ کرنے والے کیا ان کو عجر ملے گا نہیں ان کو عجر نہیں ملے گا واجب قفائی جیسے شخص نے کیا ہے یا جتنے لوگوں نے ادا کیا ہے صرف انہی کو اس کا عجر ملے گا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اس کا عجر نہیں ملے گا گرچہ کسی کے نہ کرنے کی صورت میں سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں لیکن کرنے کی صورت میں صرف کرنے والوں کو عجر ملے گا واجب آئینی اور واجب کفائی کے اندر کئی سارے فروق ہیں پہلا فرق تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ واجب آئینی ہر ہر مکلف سے ہر ہر فرد سے جو کی مکلف ہے اس سے مطلوب ہے اب واجب آئینی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان کسی کی طرف سے نیابت کر سکتا ہے واجب آئینی میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتا ہے اللہ یہ کی کوئی ایسی عبادت ہو جس میں نیابت کرنا جائز ہے جیسے کی حج و عمرہ ہے حج و عمرہ میں نیابت جو ہے جائز ہے لیکن ایسی صورت میں وہ شخص جس کے اوپر اصلاً وہ واجب ہے اس کی اجازت شرط ہوتی ہے اگر واجب آئینی میں وہ واجب آئینی جس میں نیابت جائز ہے اگر کوئی دوسرا شخص اس کو کر رہا ہے واجب ہونے والے شخص کی طرف سے تو جس پر واجب ہے اس کی اجازت ضروری ہے اور یہ نیابت انہی عبادتوں میں جائز ہے جن عبادتوں میں نیابت کرنا ثابت ہے جیسے حج و عمرہ کی میں نے مثال دی یا اسی طرح سے مالی عبادتیں جو ہیں جیسے کی زکاة نکالنا تو اس میں کوئی دوسرا انسان دوسرے انسان کی نیابت کر سکتا ہے لیکن جس شخص پر اصلاً وہ واجب ہوا ہے اس کی اجازت ضروری ہے جبکی واجب کفائی کا جو معاملہ ہے واجب کفائی کو بعض افراد کر لیں تو دوسرے لوگوں کی طرف سے وہ جو ہے ساکت ہو جائے گی وہ چیز دوسرے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے اور اس کے اندر اجازت بھی شرط نہیں ہے جیسے کی جنازے کی نماز ہے بعض افراد پڑھ لے رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کی طرف سے کافی ہے اب جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں سے جا کر کے اجازت لیں جبکی واجب آئینی میں ہم نے کہا کہ جہاں پہ نیابت جائز ہے وہاں پر بھی اجازت لینا ضروری اور شرط ہے اسی طرح سے ایک اور فرق واجب آئینی اور واجب کفائی کے درمیان یہ ہے کہ واجب آئینی کی جو مسلحت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے واجب آئینی کی مسلحت کا تعلق اس کے کرنے والے سے ہے جبکی واجب کفائی کی جو مسلحت ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے وہ سارے لوگوں سے ہوتی ہے آپ جتنے بھی عبادات دیکھیں گے واجب آئینی یا واجب کفائی آپ اس پہ غور کریں گے تو جو واجب آئینی ہوتا ہے اس کی مسلحت کرنے والے سے متعلق ہوتی ہے جبکی جو واجب کفائی ہوتی ہے مسلحہ عامہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی طرح سے ایک فرق واجب عینی اور کیفائی میں یہ ہے کہ واجب عینی کے اندر فیل اور فائل دونوں مطلوب ہوتا ہے شریعت کو یعنی شریعت کو یہ بھی مطلوب ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ بھی مطلوب ہوتا ہے کہ یہ کام کون کرے فیل اور فائل واجب عینی کے اندر دونوں مطلوب اور مقصود ہوتا ہے جبکہ واجب کیفائی کے اندر فقط فیل مطلوب ہوتا ہے فائل نہیں مطلوب ہوتا ہے یعنی وہ کام تو ہونا چاہیے کون کرے یہ ضروری نہیں ہے یہ واجب کفائی اور واجب عینی کے درمیان بعض فروق ہیں تو واجب کی تقسیم تیسرے اعتبار سے واجب کو کرنے والے کے اعتبار سے ہے واجب عینی اور واجب کفائی اب چوتھے اعتبار سے واجب کی تقسیم دیکھتے ہیں چوتھے اعتبار سے واجب کی تقسیم اقسام الواجب الہ محدد و غیر محدد واجب کی دو قسمیں ہیں تحدید اور عدم تحدید کے اعتبار سے ایک واجب محدد اور ایک واجب غیر محدد واجب محدد اور غیر محدد کا مطلب کیا ہے واجب محدد کا مطلب یہ ہے ایسا واجب جس کی تحدید شارع کی طرف سے وارد ہوئی ہو شریعت نے اس کو محدد کر دیا ہو مثال کے طور پر جیسے زکاة کی مقدار ہے زکاة کتنا نکالنا ہے یہ شریعت نے محدد کر دیا ہے اب ہم کو اتنا ہی نکالنا ہے شریعت نے زکاة کی جو مقدار متعین کی ہے ہم کو اتنا ہی نکالنا ہے اس سے کم ہم نہیں نکال سکتے اسی طرح سے جیسے زکاة الفطر ہے زکاة الفطر ایک سا ہے شریعت نے اس کی مقدار متعین کر دی اب ہمیں اس میں قیاس کرنے کی یا اپنی عقل دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ شریعت کی طرف سے محدد ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے یا اسی طرح سے جیسے مساہ کی مدد ہے مساہ کے موزے پر مساہ کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی انسان مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات مساہ کر سکتا ہے موزوں پر کوئی مسافر ہے تو تین دن تین رات یہ واجب محدد ہے اس کی مقدار یا اس کا وقت محدد کر دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک اس کو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جیسے کفارت الیمین کا اس سے پہلے ذکر آیا کہ قسم کے کفارے میں کفارات میں سے ایک کفارہ یہ ہے کہ دس مسکین کو انسان کھانا کھلائے تو اتعام و اشرت مساکین دس مساکین کو کھانا کھلانا یہ محدد کر دیا گیا ہے اب ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم اس میں کمی زیادتی کریں تو نہیں کر سکتے کوئی انسان اگر ایک ہی شخص کو اگر دس بار کھانا کھلا رہا ہے تو گویا کہ اس کا کفار آدھا نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے محدد کر دیا کہ دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے اب دس مسکین کو ہی کھلانے سے وہ اس وجوب کی ادائیگی ہوگی اگر ایک ہی انسان کو ہم دس بار کھلا دیں یہ سوچیں کہ فلاں فقیر شخص ہے ہم اس کو دس دن تک کانٹینیو روزانہ کھانا کھلا دیں گے تو گویا کہ ہم نے دس مسکین کو کھلا دیا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ واجب محدد ہے جتنی تحدید آئی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس کو واجب محدد کہتے ہیں واجب غیر محدد کیا ہے واجب غیر محدد مَا طَلَبَ شَارِ اَوْفِعِلَهُ وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ تَحْدِيدُهُ شارے نے جس کام کو طلب کیا ہو لیکن اس کی تحدید نہ کی ہو یہ کہا تو ہو کہ فلاں کام کرنا ہے لیکن کتنا کرنا ہے اس کی کوئی تحدید شریعت کے اندر نہ آئی ہو جیسے کی قسم کے کفارے کی ہی بات لیتے ہیں قسم کے کفارے میں دس مساکین کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کھانا کتنا کھلانا کتنا دینا ہے اسی طرح سے جیسے عقود کے اندر ایجاب و قبول ہے عقود بہت سارے ہوتے ہیں جیسے نکاح ہے طلاق ہے بیوشرا ہے اجارہ ہے بہت سارے عقود ہوتے ہیں عقود سے مراد وہ معاملات جو ہم انسانوں کے آپس میں تیہ ہوتے ہیں تو ان میں ایجاب اور قبول یہ ضروری ہے واجب ہے جیسے ہم نکاح کرتے ہیں تو اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے اسی طرح سے بیوشرا کرتے ہیں اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے تو شریعت نے یہ تو کہا کہ ایجاب و قبول واجب ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کا سیغہ کیا ہونا چاہیے کن الفاظ میں ایجاب و قبول ہو اس کو غیر محدد رکھا اس کی تحدید نہیں کی تو جو واجب غیر محدد ہو اس میں قائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لغت میں دیکھیں گے کہ کیا اہلِ عرب کی زبان میں اس کی کوئی تحدید آئی ہے کوئی تعریف آئی ہے اگر اہلِ زبان کے ہاں ہمیں اس کی کوئی تحدید ملے گی تو ہم اسی کو لے لیں گے کیونکہ شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے کتاب و سنت لیکن اگر اہلِ زبان کے ہاں بھی ہمیں اس کی کوئی تحدید نہیں مل لہی ہے تو ایسی صورت میں ہم عرف کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ عرف میں یہ کام یا اس کی تحدید کس طرح سے کی جاتی ہے جیسے بیو شرعہ ہے اب عرف میں بیو شرعہ کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان تمام الفاظ سے بیو شرعہ مناقض ہو جائے گا تو یہ قائدہ بہت ہی اہم اور بہت مفید ہے کہ وہ واجب جو غیر محدد ہے شریعت کے اندر ہم اس کی تحدید پہلے تو زبان سے کریں گے اہلِ لغت کے ہاں دیکھیں گے اگر ان کے ہاں نہیں ملا تو ہم عرف میں دیکھیں گے اس قائدے کی روشنی میں ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں چاہے نکاح ہو طلاق ہو بیو شرعہ ہو یا ہمارے جتنے بھی آپسی معاملات ہیں ان معاملات کے لیے کسی الفاظ کی کوئی قید نہیں ہے صحیح قول کے مطابق ہر وہ لفظ یا ہر وہ سیغہ جو ہمارے عرف میں رائج ہے اور جس سے ہم وہ معاملہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس سے وہ معاملہ مناقض ہو جائے گا یہ اصول کے اس قائدے سے ہم اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں تو یہ واجب کی اقسام ہوئی جن کو ہم نے چار اعتبار سے تقسیم کیا اور ہر اعتبار سے کئی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کی ہم نے مختصر طور سے شرع کی آج کا درس ہم یہی پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دروس سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی